لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آخرت میں بد زبان بد اخلاق اور متقبر آدمی جو ہوگا وہ مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوگا اور مجھے اس سے نفرت ہوگی کیا فرمایا کہ بد زبان بد اخلاق اور متقبر آدمی جو ہوگا کل آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوگا اور مجھے اس سے نفرت ہوگی اس لئے میں اور آپ آج سے ہی اس بات کی نیت کرتے ہیں کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں گے ویسے بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کی زمانے میں ایک تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا اور دوسرا اپنے گھر کے اندر ٹھہرے رہنا اور تیسرا اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہنا اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ کو سواری پر سوار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ساتھ ساتھ چر رہے تھے اور نصیتیں فرما رہے تھے میرے اور آپ کا گھر کا بڑا اگر نصیت فرما رہا ہو اور اس احتمام کے ساتھ تو میرے بھائی دوستو ہم اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ کو سواری پر سوار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ساتھ ساتھ چلتے آ رہے ہیں یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے کنارے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ کو نصیتیں فرما رہے ہیں ایک نصیت تو یہ فرمائی یا معاذ اس بات کو تو یاد رکھنا پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ تو اپنی زبان کو پکڑ کر رکھنا فرمایا زبان کی حفاظت کرنے والا بندہ بہت اونچے درجات پر ہوتا ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نصیتیں فرماتے رہے کہ مدینہ منورہ کا کنارہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ کو آخری بات فرمائی فرمایا معاذ اندہ جب تم آوگے تمہاری اور میری ملاقات نہیں ہوگی تمہارا گزر میری قبر پر سے ہوگا جب اتنی بات کہی تو حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ ہو زاروں قطار رو رہے لگ گئے جب حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ ہو زاروں قطار رو رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ جو متقی ہوگا کل آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا چاہے وہ کوئی ہو اور کہیں کا رہنے والا ہو جو متقی ہوگا کل آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا چاہے وہ کوئی ہو اور کہیں کا رہنے والا ہو یاد رکھنا میرے بھائی دوستو متقی انسان نہیں بن سکتا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کر لے اور وندہ متقی نہیں بن سکتا جب تک اپنی زبان کابو میں نہ کر لے آنکھ اپنی کابو میں نہ کر لے آج میں اور آپ سنت کا احتمام کرنے میں چھوٹی سی بات ہوتی ہے سنت ہی تو ہے سنت کا مذاق اڑانا حضرات ان علماء کرام سے پوچھ لیجئے سنت کی تضحیق کرنا کفر ہے آج کا نوجوان کہتا ہے کہ محبت اظہار مانگتی ہے جس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے پھر وہ بھی سنت پر عمل کر کے اظہار کر رہا ہوتا ہے تو میرے بھائی دوستو آج سے ہی میں اور آپ اس بات کی نیت کریں گے کہ ہم ہر کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ کریں گے تو میرے بھائی دوستو زندگی کا مزہ آ جائے گا ہمارے حضر شاہ صاحب رحمت اللہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے فرمایا کرتے تھے کہ جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی شدت نہیں اس کی زندگی کے اندر کوئی مزہ ہی نہیں اس لئے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی شدت ہم اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں اور اپنے کبھی تنہائیاں میں بیٹھ کر اس کا جائزہ بھی لیں کہ یہ محبت ہمارے دلوں میں کتنی ہے جس دل میں محبت ہوتی ہے وہ سنت کا مذاق نہیں اڑایا کرتا اس لئے آج سے ہی اس بات کی فکر کریں گے ہمارے بڑوں نے تو ایسی زندگی گزاری ہے میرے پیر مرشد امام العلماء والسلحہ حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامد برکات ملالیہ زندگی گزر گئی سالہ سال مشک کرتے رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلتے تھے حضرت پوری اسی طرح چال چلنے کی کوشش کرتے رہے ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ ان کے اندر سنت کا ایسا رنگ تھا ہمارے حضرت فرماتے ہیں پوری دنیا میں جاتا ہوں ایسی دل کے اندر اللہ کی محبت کہیں اور نظر نہیں آتی جتنی عبدالوحاب شاہ صاحب کے دل کے اندر ہے تو حضرت ساری زندگی اس بات کی مشک کرتے رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کیا تھی اس طرح چلنے کی کوشش کرتے رہے آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا میرے بھائی دوستو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کیسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جیسے انچائی سے نچائی کی طرف کوئی آ رہا ہو ڈھلوان سطح کی طرف ایسے اس سے کیا ہوتا ہے انسان آجزی سے چلتا ہے اس کی گرنن نیچی ہوتی ہے آجزی اس کے اندر ہوتی ہے اور سب سے بڑا فیدہ یہ بھی ہے کہ اس طرح نظر کی انسان کی حفاظت رہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس طرح چلا کرتے تھے میرے بھائی دوستو میں اور آپ بھی اس بات کی کوشش کریں اپنی چال کو اس طرح پنانے کی کوشش کریں اس سے ہماری نگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی اور یہ نگاہوں کی حفاظت بہت بڑا اعزاز ہے یاد رکھنا حدیث پاک کے اندر آتا ہے کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جن کو اللہ رب العزت کا دیدار سال میں ایک دفعہ ہوگا کچھ لوگ وہ ہوں گے جو مہینے بعد اللہ کا دیدار کریں گے کچھ لوگ وہ ہوں گے جب جی چاہیں گے اللہ کا دیدار کریں گے میرے بھائی دوستو ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہوگا غیر مہرم سے اپنی نگاہ بچانے والا ہوگا جب جی چاہے گا یہ اللہ کا دیدار کرے گا اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں سنا ہے کل تیرے در پر حجو میں عاشقہ ہوگا اللہ تعالی ہم سب کس حجو میں عاشقہ میں شامل فرمالیں اور میرے بھائی دوستو یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر بد نظری ہم کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ایمان کی دولت بھی چھین لے ویسے بھی حدیث کسی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب میں بندے کے دل کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں اور جب دیکھتا ہوں کہ اس کا دل میرے غیر سے خالی ہے تو میں اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیا کرتا ہوں حضر خاجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ نے کیا ہی خوب فرمایا اے اللہ ہر تمنہ دل سے رخصت ہو گئی اے اللہ ہر تمنہ دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی میرے بھائی دوستو ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کافی ہے ہمیں اور کسی طرف نہیں دیکھنا میرے پیر و مرشد امام العلماء وصلہ حضرت پیر حافظ الفقہ رحمت نقشبندی دعون برکاتم العالیہ سے کسی نے پوچھا حضرت دعا کی قبولیت کا وقت کون سا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتے اور میں جب کوئی مرد جا رہا ہو سامنے سے غیر محرم عورت آ جائے یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو نیچہ کر لے اس وقت جو اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو عطا فرما دیں گے اسی طرح عورت جا رہی اور سامنے سے غیر محرم مرد آ جائے جو چیز یہ اپنے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچوں کے دیکھنے کی وجہ سے نہیں کیمرے کی آنکھ سے بچنے کیلئے نہیں کوئی اور دیکھ رہا ہے اس سے نہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ اپنے نگاہوں کو نیچہ کر لے گی اس وقت جو مانگے گی اللہ اس کو عطا فرما دیں گے کوئی جی بھرنے کی صورت ہی نہیں میرے لئے کوئی جی بھرنے کی صورت ہی نہیں میرے لئے کیسے دنیا بھر کے حسین ہو جائے میرے لئے اپنا ذوقت حسنیوں کہے ہو کر بلند حسن اوروں کے لئے حسنِ آفری میرے لئے مجھے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کافی ہے تو میرے بھائی دوستو ہم اب گھر جائیں گے تو گھر میں کیسے داخل ہوں گے سنن طریقے کی مطابق ہم میں عشر رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی زندگی پر آپ کی پر ایک گہری سوچ غالب ہوتی تھی جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہمیشہ مسکراتے چہرے سے داخل ہوتے تھے اور مسکراتے چہرے سے گھر والوں کو سلام کرتے تھے انشاءاللہ کوشش کریں گی نا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خاند گھر میں مسکراتے چہرے سے داخل ہوتا ہے مسکراتے چہرے سے اپنی بیوی کو سلام کرتا ہے خاند جب بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے بیوی خاند کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکرارہے ہوتے ہیں کہ میرے اس بندی اور میری بندی کا تعلق میری وجہ سے بنا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا اے اللہ تو نے خرید کر انمول کر دیا میرے بھائی دوستو اس کلمے کی برکت سے آج میں اور آپ ساری زندگی اللہ کی قسم سجدے میں پڑے رہیں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ نسبت عطا فرمائی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا میں فقط ایک خاک ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نسبت میری یہ وہ رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے عمل کی اپنے آساس کیا ہے بجوز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلام ہو تمہاری نسبت میرا تو بس آسرہ یہی ہے اس کلمے کی نسبت سے جس کو پہلے دیکھنا گناہی کبیرہ تھا اب اس کو دیکھنا سب سے اچھی عبادت ہے میرے بھائی دوستو یہ میں خود نہیں کہہ رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں میرے بھائیوں میں نے اور آپ نے مل کے کلمہ پڑھا ہے لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کے کتنے جز ہیں دو جز ہیں لا الہہ اللہ ہمارے جماعت والے بھائی اکثر مذاکرہ فرماتے رہتے ہیں اللہ ان کے بھی بڑے امت پر احسانات ہیں ایسا اللہ نے قبول فرمایا ہے جماعت کی دعوت کے کام کو میرے بھائی دوستو دنیا کا کنارہ جہاں دنیا اللہ کی بالکل زمین ختم ہو جاتی ہے پھر بھی آگے سے آگے آپ جہاں دیکھیں گے جماعت کا کام پہنچا ہوا ہوگا میرے بھائی دوستو اللہ میں نے اور آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ میرے بھائی دوستو کلمے کے دو جز ہیں پہلا جز ہے لا الہہ اللہ اس میں ہم اس بات کا اقرار اور اعتراف کر رہے ہیں اے اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور دوسرا جز کیا ہے محمد الرسول اللہ اس میں ہم اس بات کا اقرار اور اعتراف کر رہے ہیں اے اللہ ہم آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی تابداری نہیں کریں گے اب ہم کہتے ہیں کہ جی شادی کے موقع پر رکھو شریعت کو ایک طرف وہ جی چھوڑا سنت کو یاد رکھنا یہ بہت بڑے ایسے خسارے والے جملے ہیں ایک عمل نہ ہونا الگ بات ہے ایک سنت کا مزاق اڑانا میرے بھائی دوستو یہ بہت خطرناک ہے اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو بہت تھوڑی سی زندگی کے لیے یہاں بھیجا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیان فرماتے آواز فرماتے اس کے آخر میں کبھی شروع میں کبھی درمیان میں موت کا تذکرہ ضرور فرماتے تھے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے